آج شہر حیدرباد میں شدید بارش کے باوجود بھی ایم ایم گروپ کے خدمات میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی بلکہ ایم ایم گروپ کی ٹیم نے بارش کے باوجود بڑی جوش و خروش کا مظاہرہ کرتے ہوئے نام پلی ریلوے سٹیشن کے خریب بے سہرہ افراد میں گیاروے دن بھی کھانا تقسیم کیا اس موقع پر جناب امتیاز صاحب نے اس بات کا عظم کیا ہے کہ وہ سماجی خدمات ہر حال میں جاری رکھیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں ہمارے نمائندے بشیر کی ریپورٹ عطانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں مرزا امتیاز بیک آج یہاں نام پلی سٹیشن بے لیونتھ ڈے ہے ہمارا ڈسٹیبیشن کا بیلی جو ہے 200 سے 250 فوڈ پیکٹ ڈسٹیبیٹ کر رہے ہیں ہم ہمارے ٹیم کے ساتھ آج بارش ہو رہی تھی یہاں پر پھر بھی ہماری سرویس نے رکی انشاءاللہ بارش ہو یا توفہ نہ ہو ہمارے سرویس جب تک لوگ ڈان رہیں گا کنٹینیو رہیں گے آج ہمارے پاس جو ہے عالمدار روسین صاحب کورپریٹر ڈبل پورا اور مل سی صاحب ریا سفرنڈی صاحب بھی آئے تھے ہمارے حمد افضائی کرنے کے لئے آج میرے ساتھ ہمارے عثمان بھائی صاحب ہے ہمارے ٹیم کے امبر ہائیدر صفیہ میڈم اور عائشہ میڈم ایک سوشل ورکر اور ویڈیشن ٹرینر بھی ساتھ ہے اللہ برکاتہ ہو ایم ایم گروپ کی جانب سے شہر حیدرباد میں جو خدمت انجام دیے جا رہے ہیں تاریخ میں اس کی مثال ملنا مشکل ہے اور یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جنہیں اللہ نیک توفیق دیتا ہے اور چن لیتا ہے خاص کر کے لاکڈان میں جب انسان اپنی پونچی سمال کے لکھا ہے ایسے وقت میں امتیاز بھائی اور ان کے ٹیم ایم ایم گروپ کی جو ٹیم ہے وہ کام کر رہی ہے خابل ستائش ہے اور چاہے بارش ہو چاہے کچھ بھی آ جائے اور ان کے کام نہیں رک رہے ہیں اور یہ سب کام اللہ کی توفیق کے بنا پر ہو رہے ہیں شہر حیدرباد کے اہل خیر حضرات کو چاہیے کہ اس سے میں نے اس معاملے میں شرکت کریں اور بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور اس وقت جو موجو شہر حیدرباد میں جو وقت چڑھ رہا ہے انہیں کرونا وائرس اور کوویٹ وغیرہ نائٹ کرفیو ہے اس میں غربہ اور مساکین بہت پریشان ہیں میں امید کرتا ہوں کہ دیگر اہل خیر حضرات بھی ایم ایم گروپ سے جڑ کر عوام کی خدمت کریں گے انسانیت کی خدمت کریں گے شکریہ جزا کر اللہ خیر اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میں شوشل ورکر صفیہ مائی انجیئر ناری نکتن پریزیڈنٹ آج ایم ٹی آز بیک کے جانب سے ہم لوگا گیاروہ دن ہے کھانا جو تقسیم کر رہے اور یہاں پر اور پبلک بڑھتے جاری یہ لوگوں کو دیکھ کے افسوس دن با دن ہم لوگ کو افسوس بڑھ رہا کیونکہ جتنی کوشش کر رہے ہم لوگ کی کم دیکھ رہی ہم لوگ کو اس لیے جتنے بھی ہم لوگ کے یہ میسیز دیکھ رہے جو بھی یہ نیوز دیکھ رہے ان لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے آئیے آپ لوگ بھی آگے بڑھئے یہ لوگ بھی کسی کے بھائی کسی کے بیٹے ہیں یہ لوگ آج مجبور ہے بولتا ان کے حالات ان کو یہاں تک لے کے آئے بار بار آپ لوگ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یہ لوگوں کے لیے آپ لوگ بھی آگے بڑھئے ہر گھر سے ایک انٹیاز بھائی آگے بڑھئے بس اللہ حافظ حابل تاریف ہے میں سمجھ سکتی ہوں کہ بہت ضرورت من لوگا ہے یہاں پر جس کو دیکھ رہے ہیں مین کھانے کے لیے انپورٹنٹ ہے میں بولتا ہوں آپ لوگ سب آگے بڑھئے سب ملکے اپنی عوام کے لیے ہلپ کریے آج ہم کھا رہے ہیں کل کسی کے گھر میں نہیں ہے بتے اکتم ہم کو افسوس کی بات ہے آنک سے آسو نکل جاتے ہیں لیکن آپ سب آئیے سب گھر چلے جلے ایسا سب کے پیٹ مل کھانا گئے جیسا آکے یہاں پر دیجئے السلام علیکم میں محمد حیدر آج ایم ایم گروپ کی جانب سے ہم لوگا گیاروہ دن تھا میڈزہ ایم کیاس بیکس آپ کی جانب سے ہم لوگا پھر آج گیاروہ دن الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ڈھائی سوچ کے اوپر پیکٹس تقسیم امن میں آئے ہیں جو بھی آپ لوگ کا چینل دیکھ رہے ہیں میری وہ لوگوں سے ادباً دل کلکی کے گہرہے ہیں اسے میرے لوگ کا کیابلتے ریکویسٹ ہے ایک گزارش ہے ہم لوگ جیسا رات میں کر رہے ہیں آپ لوگ جیسا دوپر میں کریے صبح میں کریے ناستہ ہے دوپر ہے یہ لوگ کوئی کیابلتے مجبور ہے لوگ کوئی غریب لوگ نہیں ہے یہ یہ لوگ صرف مجبور ہے بس وقت کے مارے ہوئے لوگ ہے یہ یہ لوگ کے واسے آپ کو سبھی آگے بڑھ کے جو ہے امداد کر کے اپنے ذریعے سے دوپر کا اور صبح کے ناستہ کا انتظام کریے شکریہ خدا حافظ